وہی ابو بکر کا تھا جو کھانے اور پینے کا انتاز حضور تھا وہی ابو بکر کا تھا لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ چند قدر رہے ہیں لیکن دونوں میں دونوں میں انداز ایک ہے دونوں کا تعلیم ایکار ایک ہے ابو بکر نے اس کو محسوس کیا کہ یہ پہچان نہیں رہے اس میں آکر کن ہے اور اس میں غلام کون ہے اپنے کندوں سے چازت اتھارا اور اتھار کر حضور کے سن عربت پر چھاؤں کر لیں تاکہ پتہ چاہ جائیں آقا ہے اور یہ بھلا اللہ کے مختارم اب صدی اللہ سیڈی کرپر کا انداز اور ہم بھی آپ کے وانے والے ہماری رسپر کا اقتدام آپ پر ہمیں بھی انداز کی اپنانا چاہئے کہ جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ لے رکھا ہے جو شکل و صورت اس کی وہ شکل و صورت ہمارا ہے جو کردار اس کا وہ کردار ہمارا ہے تاکہ کسی کو پوچھنا نہ پڑے کہ تو کون ہے دیکھنے مالا کچھ سمجھ جائے یہ محمد عربی کا غلامہ رہا یہ سکت عالم کا غلامہ رہا ہے بلکہ یوں کہہ لے اگر انداز ہم یہ اپنا لیں گے اپنی شکل و صورت حضور جیسے بنا لیں گے اپنا قدار حضور جیسے بنا لیں گے اپنا اچھنا اور بیٹھنا حضور جیسے بنا لیں گے پھر انداز کا ہوگا دنیا میں ہم کی انداز اپنا لیں گے کن پشر برپا ہوگا پھر سرکار کو ہمیں بترانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آقا ہم تیرے ہیں آقا خود دے کر کہیں گے وہ دیکھو ہمارا غلامہ رخواہ ہے آقا خود فرمائیں گے وہ دیکھو ہمارا غلامہ رخواہ ہے حضور جیسے بنا لیں گے مرشد کامی جیسا ہوگا اور یہاں پر یہ بھی حصوروں پھر مورید بھی ہونا چاہیے مورید سالک جیسے ابو بکر کے ابو بکر کی طرف مورید مورید سالک ہونا چاہیے اور پھر اگر انداز وہ مرشد کامی والے ہو تو پھر اتائے بھی مرشد کامی والے شکل و صورت ہی نہیں شکل و صورت ہی نہیں بلکہ اقائد نظریات افعاد ہم نقشبن نہیں کہتنے والے اور صحیح جیسے سیدھی کے ادبر کے ساتھ ہمارا تعلنے ہم آتھ بکل کہانے والے ایسا نہیں کہ شاند سیدھی بیان کرے سیدھی کے ادبر کنارے لگائے اور سیدھی کے ادبر کہ یومِ ویسال پر شُٹی کی اپیلے کریں لیکن اقائد اور ہو ایسا نہیں پھر اقائد بھی وہ ہو جو سیدھی کے ادبر کرتے ہیں حرائیتیں چنیئے کہ آخری بات کرتے ہیں اپنے گفتگوں کو ختم کر رہا ہو سیدھی کے ادبر کا عقید آتے تھا سیدھی کے ادبر کا عقید آ امام خفر الدین لازی علیہ رحمہ تفسیرِ قبیر میں اس کو نفل کرتے ہیں امام خفر الدین لازی تفسیرِ قبیر میں کہ جب سیدھی کے ادبر کا آخری وقت آیا ویسان قبط آیا آپ نے اپنے طرب و جوان میں کھڑے لوگوں سے چند چونے کہے کہے فرمایا کہ اے لوگو جب میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے روح قبض ہو جائے مجھے پسر دے کر کفن پہنا کر جلازہ پڑھ لینے کے بعد میری مجل کو اٹھا کر روزہِ رسول کے سامنے دے چھا آقا کی بارکہ میں مجھے حاصل کر دینا سلام کہنا اور پھر میرے دفن کی اجازت ماننا اگر اجازت مل جائے تو مجھے آقا کے پہلوں میں دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت الوقی میں دفن کر دینا حضرت محترم ابو مکر فرما کے رہے گئے اپنا عقیدہ یہاں پر میں انگر رہے ہیں اور وہ عقیدہ وہ ہے جو ہمیں اصلاف سے اور ان مشاہد کے اصلاف سے ہمیں ملعا اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ ہمارے آقا اپنی قبر انبر میں سندہ ہے وہ علاموں کی آواز کو سندے ہیں اور سن کر اس کا جواب بھی ادا فرما ہے اور یہ عقیدہ کس کا ہے یہ عقیدہ پریلی سے نہیں آیا یہ عقیدہ اصلافات کا اجازت سنا نہیں ہے یہ عقیدہ وہ ہے جو حرم کی زمی سے سیدنا سیدی کے ایک پر نے اکھا کیا ہے اور کیا کہا وہاں جا کرس کرنا پیارے غلام حاضر ہے اگر اجازت مل جائے جو مجھے دفت کر دینا صحابہ اکرام نے صحابہ قدمی قفی روح قبرس ہو گئی غشن دین جا قفل پہنا لی جا نماز جنانہ آدھا کر چکے میجب کو اٹھایا اور روزہ رسول کے سامنے لے گئے سلام اجازت جاؤ اجازت کرنے کے بعد اجازت مانگی صحابہ نے اجازت مانگی اب جب اجازت مانگی امام خفردن راضی سلام اجازت مانگی اجازت مانگی حضور غلام حاضر ہے حضور غارشار حاضر ہے اگر اجازت ہو تو رفیق نظام بنا دے کہتے ہیں ابھی عرض کیا تھا روزہ رسول سے جواب ملا حضرت محترم ابو مطر نے اپنا عقیدہ میں ہمشی جا صحابہ نے اپنے عقیدہ میں ہمشی جا اور سردار دعانم نے اس عقیدہ پر مہر لگا لی کہ جو میرے جار کا عقیدہ ہے وہی درست ہے میں اپنی قبر میں زندہ ہوں اپنے غلاموں کے سلام کو سنتا بھی ہوں ان کا جواب بھی دیتا اب سننے کا یہاں پر میرے اور آپ کے امام امام ارشکان امام اہد سنت مجردددن مللت الشام الرضا محدد سے برین احمد اللہ تعالی نے اس کے لئے جو عقیدہ میں ہم کیا اب بکر والا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ جس پر مہد صحیح کے لئے میں رگائی وہ عقیدہ وہ کیا چمک تُس سے باردے ہیں سب آنے والے چمک تُس سے باردے ہیں سب آنے والے میرا دل پر جمد آنے والے تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میری چشکِ عالم سچت جانے باتے ہیں عدد مخترم سیدنا سیدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کی عزمتیں رفاتیں اس قدر بس کے جملے سے نشیف فرمانی جئے انبیاء کے بعد سب سے آدھا سب سے افضل سب سے کلندن ذات جو ہے وہ خلیفہ یبن ملافظ سیدنا سیدیک اکبروں کے دعاقے ہیں اللہ تعالیٰ مولانا حافظ محمد رمضان حویسی صاحب جو کہ بجرمالہ قصد زمین سے ہمارے پاس محمان تشکلائے تھے اللہ تعالیٰ مزید ان کے عمر میں علم و عمل میں مال و جان میں عزت و عبر میں دن دگری رات جگری صحیح نیان صدیقِ اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ صدقِ عطا فرمائے آخر میں مہتر جناب حافظ محمد عاصفت تاریخ صاحب کے عزاز میں جو نات ہو رہی ہے وہ انگلینڈ سے آئے لے ہمارے محمان خلیقہ رمجاز مہترم جناب صوفی محمد نظر صاحب آئے کے اور عاصفت تاریخ صاحب کے عزاز میں نات پڑے کے نارے تربیر نارے تربیر نارے تربیر اب تو آخری آخری وقت ہے ناظرین یہ قبولیت کے نماد ہے نارے تربیر نارے رسال نارے تحقیر موسیقی 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 اس سے پہلے اللہ کہا ربنا یا ربنا